قبلہ پیر صاحب آپ کا تعلق آستانِ آلیہ بساہ شریف جو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی آزاد کشمیر کے ڈسٹرک حویلی میں ایک عظیم خانقہ ہے آپ وہاں کی سجادہ نشین ہے علمی فکری شخصیت ہیں حالاتِ آزرہ پر نظر ہے اور جہاں روحانی حوالے سے اللہ کریم نے آپ کے فیوز و برکات کو عام کیا اور وہاں آپ کی سیاسی بصیرت نے بھی بہت ساری ایسی اقدہ کشائیاں کی جو عرصہ دراز سے حل طلب تھی میں ایک قبلہ پیر صاحب کے حوالے سے ہمارے محترم راجہ جعوید اقبال صاحب بھی تشریف فرمایا یہ بھی ایمیلے ہیں آزاد کشمیر میں اور قبلہ پیر صاحب بھی ممبر قانون ساز اسمبلی ہیں ایک کارنامہ اس اسمبلی کا وہ آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہوں گا جو ایمان افروز ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی اسلام کبھی زبال پذیر نہیں ہوا لیکن مسلمان اپنی کوتائیوں کی وجہ سے تاریخ بتاتی ہے اور پھر جب زبال آیا آلات کے اندر بگار آیا تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالی نے جو مدد فرمائی وہ اسی طریقے سے کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ اور خصوصی طور پر خانکاؤں میں بیٹھنے والے اور چٹائیوں پہ بیٹھ کے جن کی نظر عرش محلہ پر ہوتی ہے وہ ان علی العظم ہستیوں میں سے کسی کو توفیق دی جو اسلام کی نشت ثانیہ کا سبب بنے اگر آپ بغداد کے اندر سکوت بغداد اس ہسٹری کو پڑھیں اور پھر حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ کے کردار کو دیکھیں اکبر کا برے صغیر میں دینِ الٰہی کا اجراء اور اس کے سامنے بند باننے کے لیے حضرتِ مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کا کردار قادیانیت کا فتنہ اور حضرتِ پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرتِ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دیگر اکابرین بزرگان دین کا کردار یہ میں بتاتا ہے کہ ہر دور کے اندر اگر کوئی فتنہ اٹھا اللہ کریم نے انہی خانکاؤں میں سے اپنے کسی نہ کسی بندے کو توفیق دی جنہوں نے آلات کے دھارے کا رخ موڑ دیا آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ برے صغیر کے اندر فتنہ قادیانیت ایک بہت بڑا فتنہ تھا نائنٹین سیمنٹی فور میں سپٹمبر کے مہینے کے اندر قرارداد پاس ہوئی پارلیمنٹ میں انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا اور تیس جون انیس سو چوتر کو اس زمانے کے ممبر پارلیمنٹ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد صاحب نورانی رحمت اللہ علیہ نے وہ قرارداد پیس کی تھی جو سپٹمبر کی سات تاریخ کو نائنٹین سیمنٹی فور میں منظور ہوئی تھی اس کے بعد لیجسلیشن ہوئی اور ان کو غیر مسلم قرار دیا دی رہی اعزاد کشمیر کا جو خطہ ہے وہاں پر اس سے بھی ایک سال پہلے اس وقت کے ممبر پارلیمنٹ جو ایم ایل اے تھے میجر محمد عیوب صاحب اللہ کریم ان کی قبر پر بھی رحمت نادل فرمائے اور فوت ہو چکے ہیں انہوں نے وقرارداد پیش کی تھی لیکن بوجود مو فارورڈ نہیں ہو سکا قانون سازی نہیں ہو سکی اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور آپ کو پتا ہونا چاہیے اس دوران خطہ اعزاد کشمیر میں قادیانیوں کے حوالے سے ایسی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی تھی اور نہیں اگر وہ اپنے عبادتگاہ کو مسجد کہیں اعزام دیں ان کے خلاف کوئی فوجداری مقدمہ عابدار نہیں کر سکتے تھے کیلئے قانون ہی نہیں تھا اس خطے میں اس کے بعد وقت گزرتا گیا اس سال 2017 میں 26 اپرل کو ختم نبوت کی وہ قرارداد قبلہ پیر صاحب کی کوششوں سے کابشوں سے ایز ممبر پارلیمنٹ اور دیگر بھی جتنے ممبران ہیں انہوں نے یونینیمس لی پاس کی اس کا انیشیٹر پیر صاحب نے لیا کنمنس کیا میٹنز کی اور انہیں قائل کیا کہ یہ بڑا عام مسئلہ ہے اور ہمیں اس کو حل کرنا چاہیے اور الحمدللہ نہ صرف وہ قرارداد پاس ہوئی بلکہ اب اس وقت اس کے بعد بازابتہ آزاد کشمیر کے خطے میں قانون سازی ہو چکی ہے اور قانون بن چکا ہے اور پھر اس کی ایک اور خوبی پاکستان کے اندر تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے شروع سے لے کر آج تک پارلیمنٹ میں جتنے قوانین بنے عدالتوں نے اس کے اندر جتنی بھی ترمیمیں کی منوہن ان تمام کے تمام قوانین کو اس قرارداد کا وہ حصہ تھا کہ خطہ آزاد کشمیر میں اس سال 2017 میں لاغو کر دیا گیا ہے یہ ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے ان ممبران میں سے کوئی عبارہ اس میں یہ بات سیاسی والے سے نہیں کر رہے ہیں کوئی بھی جماعت ہو ایون کے عذاب ممبر تھے یونینیمسلی انہیں نیووک دیا اور ہم ان سب کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں پرائیم منشٹر سپیکر صاحب تمام ممبران اسمبلی اور خصوصاً آخری وقت تک قبلہ پیر صاحب کے ساتھ دسترات راجہ جوید اکبال صاحب رہے اور پرائیم منشٹر صاحب کے ساتھ بھی جو میٹنگز ہوئیں کیونکہ میں نے اس پر ایک کالم لکھا تھا جنگ میں اور پیر صاحب نے وہ پوری قرارداد مجھے بھیجی تھی میں نے اس کی شٹڈی کی تھی اس کے بعد وہ جنگ میں اور عذاب کشمیر کے تقریباً تمام بڑے بڑے اخباروں کے اندر وہ کالم شائع ہوا تھا اس لیے ہم پیر صاحب کو اس موقع پر اس قرارداد کے پاس کروانے اور نصف صدی سے جو عذاب کشمیر کی سرزمین پر یہ مسئلہ ایک ہمارے اوپر اور سب کی اوپر کرز کی حصیت رکھتا تھا اس کو چکانے پر خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں اور انہیں یوں کہ آمد پر دل کی گرائیوں سے خوش آمدیت کہتے ہیں اللہ پاک بیس صاحب کے فیوز و برکات کو عام فرمائے جزاکم اللہ خیرہ